حضرت آتکا بنت زید بہن ہے حضرت سعید بن زید کی اور حضرت سعید بن زید کون ہے حضرت زید زید بن عمرو نفیل کے بیٹے ابھی ہم نے ان کی بیوی حضرت فاطمہ بنت خطاب یہ کس کے تھے یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے چچا زاد بھائی اور چچا زاد بہن تھے کوئی زید بن عمرو نفیل حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے چچا تھے اور حضرت سعید بن زید اور حضرت آتکا بن زید رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے چچا زاد بہن اور بھائی تھے لیکن صرف یہ نہیں ظاہر ہے پھر حضرت آتکا جو ہیں وہ حضرت فاطمہ بنت خطاب کی نند بھی ہوئی اور وہ ایک پورے کا پورا گھرانے کا سسٹم آپ کو سمجھ میں آ رہے ہیں ان کی شادی حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے صاحب زادے حضرت عبداللہ سے ہوئی میں جب سیرت پڑھ رہی ہوتی ہوں نا تو مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میں مدینہ مدینہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہوں اور دائیں بھائیں وہ سارے گھر وہ ساری فیملیز وہ سب رشدار وہ سب اکارے ہم ان کے درمیان ہیں اور ان کا اٹھنا بیٹھنا دیکھ رہے ہیں ایسے ہیں کہ نہیں اور پھر بس اوقات میں سیرت کا متعلیہ کر رہی ہوتی ہوں اور پڑھتے پڑھتے مجھے یوں لگ رہا ہوتا ہے کہ میں وہاں اس بستی میں موجود ہوں اور پھر اس میں کوئی خلل ڈالے تو ایسا لگتا ہے وہاں سے نکال کے واپس یہاں لے آئے ہیں ہے نا ایسی کیفیت ہوتی ہے نا اللہ ہم حقیقتاً وہ کیفیت دے دے بہرحال ان کی شادی حضرت عطقہ بن زید رضی اللہ عنہ کی شادی حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ حضرت عبداللہ بن عبو بکر سے ہوئی اور دونوں ازواج میں بہت گہری محبت تھے حضرت عبداللہ بھی اپنی اس بیوی کو بہت زیادہ چاہتے تھے اور بیوی بھی شوہر سے ٹوٹ کے محبت کرتی تھے لیکن آپ دیکھئے گا کہ ازواج کے درمیان محبت مطلوب اور مقصود تو ہے پسندیتہ تو ہے لیکن بہرحال مومنین اور مومنات میں سب سے زیادہ غالب محبت اللہ کی محبت ہے اللہ سبحانہ تعالی نے سورہ طوبہ میں جب بتایا نا کہ اگر یہ ساری چیزوں کی تمہارے ازواج تمہارے رشدار وَأَمْبَالُونِ اِقْطَرَفْتُ مُوْهَا وَتِجَارَةً تَقْشَعُونَكِ سَادَخَا وَمَسَاقِنُ وَتَرْزَعُنَخَا اَحَبَّا إِلَئِكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِحَادًا فِي سَبِيلِهِ فَتْرَبَّسُ پھر ویٹ کرو اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جہاد کی محبت سے اگر ازواج جستداروں مال گھر بزنسز کاروبار ان کی محبت اگر اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جہاد کے شوق سے غالب ہو گئی تو پھر اللہ کے ہاں بھی بکشش کا ماملہ لیٹر آر ٹوٹ کے محبت کرتے تھے میں پھر دور آ رہی ہوں ازواج کے درمیان اللہ نے یہ رشتہ ہی محبت کے لیے بنایا مودت و رحمہ کے لیے بنایا لیکن اس مودت اور اس رحمت میں بھی کیا ہوگا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمام محبتوں پر اگر غالب نہ ہوئی تو پھر یہ محبت اگر ازواج کی غالب ہو گئی تو پھر ماملہ غلط ہو جائے گا محبت کرنی ہے ٹوٹ کے کرنی ہے لیکن اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہر قیف کم کرنی ہے حضرت عبداللہ بن عبو بکر اپنی بیوی کو اتنا چاہتے تھے کہ ایک لشکہ جب جہاد پر جانے لگا تو اپنی بیوی کے عشق میں آ کر جہاد سے جانے پر رک گئے شوہر بھی رک گیا اور بیوی نے بھی جہاد کا رستہ نہیں دکھایا صحابہ اکرام خلفائر آشدین یار غار کا پیمانہ دیکھئے علاتوں کی تربیت اور تذکیہ قانداز دیکھئے عبو بکر صدیق نے جب ازواج کے درمیان محبتوں کو جہاد میں رکاوٹ کا ذریعہ بنتے ہوئے بھانپ لیا کہ میرے بیٹے نے جہاد میں شمولیت محض اس لیے نہیں کی کہ بیوی کی محبت غالب آگئی تھی اور میری بہو نے میری بہو نے شوہر کو جہاد کا رستہ نہیں دکھایا تھا کہ شوہر کی محبت غالب آگئی تھی حضرت عبو بکر صدیق نے بیوی کو طلاق دینے کا بہو کو طلاق دینے کا حکم دیا ایسی اتانت گزار اولاد اپنے والد عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کے کہنے پر بیوی کو اتنی محبوب بیوی کو طلاق دیتی آنکھیں کھل گئیں تھی نا اصل میں حقیقت سمجھ بھی آگئی لیکن بیوی اتنی محبوب تھی کہ میں پتا چلتا کہ باپ کے کہنے پر طلاق دے تو دی لیکن پھر شہر اور شائری کرتے پھرتے تھے اور بیوی کی یاد دے متعلقہ بیوی اور آنسو بہاتے پھرتے تھے بیوی کی جدائی میں حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کو بیٹے کا حال نظر آیا تو پھر رجوع کرنے کا حکم دیا لیکن تربیت ہو چکی تھی ٹریننگ ہو چکی تھی اور ان کو محبتوں کا پیمانہ سکھانے میں عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کامیاب ہو چکے تھے اس کے بعد بہت سے واقعات میں دونوں ازواج کا مل کر میدان جنگ میں شامل ہونے کی روداتیں بھی تاریخ اسلام میں موجود ہیں حضرت سلمہ بنت عمیس ابھی ان مہنوں کا تذکرہ کچھ دیر پہلے بھی آیا دہرہ لیجئے دو حقیقی بہنیں اور دو دوسری حقیقی بہنیں جو آپس میں خیفی بہنیں ہیں حضرت میمونہ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ انہا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاہ میں آئیں ان کی حقیقی بہن لبابا ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ انہا جو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ انہا کے نکاہ میں آئیں اور پھر دوسری دو بہنیں حضرت اسمہ بنت عمیس اور حضرت سلمہ بنت عمیس حضرت اسمہ تین صحابہ اکرام کے عقد نکاح میں اور حضرت سلمہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب کے عقد نکاح میں آئیں اور ان کی والدہ گویا وہ قابل رش خاتون تھی مدینہ کے جس کے داماد ایک سے بڑھ کر ایک داماد حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ ان سے ان کی بیٹی حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ انہا گویا یہ امامہ بنت قمزہ کی والدہ ہے حضرت امامہ بنت قمزہ رضی اللہ تعالیٰ ان امامہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی کا بھی نام ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹی کا نام جن کے ساتھ حضرت عریر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے بعد نکاح کیا بھانجی کے ساتھ نکاح کیا گیا لیکن خالہ کی وفات کے بعد حضرت عثمان کے عقد نکاح میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحب زادیاں اور حضرت علی رضی اللہ تعالی ان کے عقد نکاح میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحب زادی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی یہ وہ گھرانے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رشتے کے اندر باندھ کے آپ کے گھر کے محبوب اور آپ کے گھر کے قریب گھرانے بنا دیئے گئے تھے